نمشکار میں ویویک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام پہلا ہے پی پی ٹی فور ریپیٹیبل بزنس موڈل ایسا بزنس موڈل جس کو ریپیٹ کیا جا سکے وہ موڈل بنا دے پی پی ٹی کیا ہوتا ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نہیں ہے یہ پی پی ٹی کا مطلب ہے پی پل پروسس ٹکنالوجی پی پی ٹی پی پل یعنی کی پی پل آپ کے پاس ایسے ہونے چیئے مین پاور آپ کے پاس ایسے ہونے چیئے ج پروسس پہ کام کرے ٹکنالوجی پہ کام کرے پروسس اورینٹیڈ لوگ ہائی کلاس کیسے ہائر کریں دوسرا دوسرا پی پروسس ہے ہر کام کو پروسس میں کیسے ڈال دیں کیا آپ کو وہاں نہ بیٹھنا پڑے آپ کو گلے پہ نہ بیٹھنا پڑے آپ کو للو لال نہ بننا پڑے وہ پروسس ہونے چیئے ایکیورٹ کنسسٹنٹ اور ایفیشنٹ ایس اے سی ای ایکیورٹ پروسس کیسے بنایا جائے کنسسٹنٹ کیسے ایکیورٹ مطلب پہلی بار میں ٹھیک کام آئ کنسسٹنٹ مطلب ہر بار ایک جیسا ہے یہ نہیں کہ کبھی آرہا ہے آپ کا سو بٹا سو کام کبھی آرہا ہے سی بٹا سو کبھی آرہا ہے ایک سو بیس بٹا سو کنسسٹنٹ ایک جیسے ریزلٹ آئے گی اور ایفیشنٹ یعنی کی سپیڈ سے ریزلٹ آئے گی اس کو بولتے ہیں پروسس ایسا پروسس کیسے بنایا جائے اور پھر ایٹی ٹیکنالوجی یعنی کی آپ کے بنا آپ کی مین پاور کے بنا بھی سپیڈ اور سکیل سے ایسی ٹیکنالوجی آپ کا بزن بڑھتا چلا جائے سب سے بڑی ایفیشنسی ہوئی ہے جو ٹیکنالوجی کو دھنک سے استعمال کر سکے دوسرا ہے آر بی جی ڈیش بورڈ یہ بڑا اچھا ہے آر بی جی کا مطلب وہ ایک بزنس کا ایسا ڈیش بورڈ بنا دو ریڈ بلو گریم جو بھی ڈیپارٹمنٹ آپ کر رہے ہیں جو بھی ڈیپارٹمنٹ آپ رن کر رہے ہیں جیسے آپ کے پاس پانچ ڈیپارٹمنٹ ٹین ڈیپارٹمنٹ ساتھ ڈیپارٹمنٹ ہے ہر ڈیپارٹمنٹ کی آپ کو ریپورٹ شام کو کچھ ڈیپارٹمنٹ ایسے انہوں onde چیس کی روز شام کو اور کچھ ڈیپارٹمنٹ ایسے انہوں نے چیس کی őکینڈ پے ساتڈای شام کو آپ کو ریپورٹ مل جائے اور ریپورٹ نمبر کے فورمیٹ میں ہو ریڈ کیا ہے بلو کیا ہے گریم کیا ہے ریڈ کا مطلب بلو پرفارمنس وری کرٹیکل ہو ہو آئی سی او میں چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ یہ ہے انٹینسیو کرٹیکل ایک دم بلو کا مطلب ہے پارشلی کنٹرول یہ ڈپارٹمنٹ ٹھیک چل رہا ہے اس سے آپ چاہتے ہو کہ سو کا کام کریں یہ نبی سو نبی سو پہ چل رہا ہے اور گرین کا مطلب ہے جی مطلب فلی کنٹرول سو مانگتے ہو ایک سو بیس دیتا ہے سو مانگتے ہو ایک سو پچاس دوستو بھی دے دیتا ہے یہ ہو گیا ریڈ بلو گرین یعنی کہ ہر رول شام کو ریپورٹس نکل کر کے آ جائے جو بھی ریڈ میں ہے اس میں آپ کو ترنت میٹنگ کرنی چاہیے جو بلو میں ہے اس میں ہر تیسرے دن میٹنگ کریا اور جو گرین میں ہے اس میں ہر ہفتے میٹنگ کریے تاکہ گرین مینٹینڈ رہے بلو امپروف کرے ریڈ کو پورا ٹرانس فارم کریں تیسرا پوائنٹ سی جی پی سیفٹی ٹرینٹی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیش گروت اور پروفٹ یہ ٹرائنگل ہوتا ہے آپ کا اس ہفتے کیش کتنا آیا گروت کتنا ہوا پچھلے ہفتے کے مقابلے پچھلے مہینے کے مقابلے اور پروفٹ کتنے بنے تھے یہ تین والد چیزیں ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بزنس میں کیش آ جائے یعنی کہ جو مال بیچا ایڈوانس پیمنٹ آ گیا جو مال بیچا ایمیڈیٹ پیمنٹ آ گیا گروت بھی ہو رہا ہے پچھلے مہینے سو کا بیچھا اس مہینے دیرسوں کا بیچھا لیکن مارجن نہیں تھا جتنے کا بنایا اتنے کا ہی بیچ دیا یعنی کی آپ کی پریش ب نہیں باہت تیز بکا کہ بڑھی ہے کہ کش بی ایڈوانس پیمنٹ میں آ گئیاتی sil 신�iff law depend آں گئی لیکن آپ کے مارجن نہیں دیہا ہے کہ ماڑا بھیجی تو کی چیز کو ایسا کا سکتا ہے دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی growth ہوں اور sels خوب بڑھ رہی ہو profit بھی بہت آ رہا ہو یعنی کی آپ نے 100 کچی ڈیڑھ ساتھ ہوں میں بے کر دی لیکن ادھار میں بیچھ دی cash نہیں آ رہا ہے یہ وہ possible ہے کہ growth ہے profit ہے لیکن cash نہیں ہے آپ کو cgp 3وں control کرنے ہیں تیسرا سینیکہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی business میں profit ہے 100 کچی ڈیڑھ ساتھ میں بے دی cash بھی ہے تورنت بھی آ رہا ہے لیکن growth نہیں اور اپ Wang земler میں سیلز جائدہ ہو رہی تھی پچھلے مہینوں کے مقابلے کم ہوری ہے پچھلے مہینے سیل کروڑ روپے مہینے کی ہو رہی تھی اب ستر لاکھ روپے مہینے کی یا 90 لاکھ روپے مہینے کی ہو رہی تو growth نہیں ہو رہیے ب não growth ہو رہی ہے چوتھا point CEO's office in the absence of CEO کیا مطلب ہوا کہ CEO تو ہے نہیں لیکن CEO کو office CEO کترے run کر رہا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ time manage کرسکتے ہو جس میٹنگ پر راضی دینا ہے وہاں focus کر سکتے ہو انپروڈکٹیو میٹنگ چھوڑ سکتے ہو وہ آپ کے بہاف پر رن کر لیں گے میٹنگ آپ کو نوٹیفیکیشن دے دیں گے کب میٹنگ ختم کرنی ہے کب چالو کرنی ہے اور آپ گروت کی طرف فوکس کرتے ہو اور اگر سی اوز آفیس نہیں رہتا تو سارے کام آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کا آفیس آپ کے بہاف پر لوگ ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں نہیں تو آپ کا ڈیکلائن رہے گا پروفٹ کے اندر ہمیشہ پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گا کبھی آپ کا سٹاک چوری ہو رہا ہے کبھی ایمپلوئیز کچھ کر رہے ہیں پانچ ہوا پوائنٹ ہے پروڈکٹیوٹی ٹریکر سات میں سے پانچ ہوا پروڈکٹیوٹی ٹریکر کا مطلب کیا ہے سارے ایمپلوئیز آپ کے پیچھے سے کیا کر رہے ہیں آپ کو اپنے آپ پتا ہونا چاہیے آپ دو دن جاؤ ہفتے میں آفیس اور باقی چھے دن باقی چار دن یعنی کی ٹوٹل چھے دیں اگر آپ کام کرتے ہیں تو منڈے ٹیوزڈے آپ گئے ونسٹے تھرڈے فرائیڈے سارے دے اپنے آپ کام بڑھیا چل رہا ہو اپنے آپ چل رہا ہو سارے کے پی آئیز اپنے آپ چل رہے ہو لوگوں کی پر فارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں آپ کے پاس اگر ٹیکنالوجی نہیں ہے تو آپ ٹریک نہیں کر پاؤ گے تو اسی لیے آپ کو پروڈکٹیوٹی سافٹوئر رکھنے چاہیے ٹریکنگ سافٹوئر رکھنے چاہیے جس سے آپ کو ڈیش بورٹ سے پتا چل جائے کون کام کر رہا ہے کون کام نہیں کر رہا ہے آپ کے سارے امپلوئیز کتنا کام کر رہے ہیں کب لاغ ان کر رہے ہیں کب لاغ آؤٹ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ان کے سارے اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں اس سے آپ ان کا ریسورس سارے پلان کر پاؤ گے کہ کہاں ریسورٹ زیادہ چاہیے کہاں کم چاہیے آپ ان کی پرفارمنس کو مانٹر بھی کر پاؤ گے بھی اس کی تنخواہ بڑھانی ہے کہ اس کی نہیں بڑھانی آپ پورا پروجیکٹ مینجمنٹ کر پاؤ گا کہ ٹائم سے آپ اپنے کام کو اچھیب کر پاؤ گے کہ نہیں آپ ریال ٹائم یعنی کہ ابھی کیا بھی دیکھ سکتے ہو کہ آپ ٹھیک چل رہے ہو کام میں نہیں آپ پورا مانٹر کر سکتے ہو کہ کوئی وائلیشن تا نہیں کر رہا کوئی compliance تو نہیں چھوڑ رہا ہے کوئی cheating تو نہیں کر رہا ہے کوئی مالچوری تو نہیں کر رہا ہے کچھ گائب تو نہیں کر رہا ہے چھتا پوائنٹ کیا ہے main thing versus multiple things main thing کا مطلب ہے activity focus action finished multiple thing کا مطلب ہے کبھی activity لیا کے break لیا نیا orientation reorientation activity break نیا orientation reorientation دماغ میں پچاس چیزیں چلتی ہے میں پچاس کام نہیں اس کام پر کام کرتا ہوں جس سے پچاس کے برابر result ایک بار میں ملتا ہوں تو میرا things to do بھی جو ہے نا وہ بھی divide کر رکھا ہے جو بڑے گول ہیں وہ فرسٹ ہاف میں کرتا ہوں اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ سیکنڈ ہاف میں ان کے لئے ٹائم بچا لیتا ہوں آپ ایٹ ایم پہ لکھ لیجیے صبح صبح ہے آپ کا کمیٹمنٹ کیا ہے ایٹ پی ایم پہ لکھ لیجیے آپ کا اچیومنٹ کیا ہے آپ کے مین گول ہوئے کی نہیں ہوئے پانچ منٹ لگتے ہیں زیادہ سمیہ نہیں لگتا ہے پسانی سے کر سکتے ہو اور ایمپروومنٹ سائیکل چک کر لو بھی کیا ہوا اچھا what went well آج دن بھر what went wrong آج دن بھر what could be improved کل کیا کروں گا ساتھ واپوائنٹ اپنے پورے بزنس موڈل کو ریسٹرکچر کرو فنانشل فریڈم لانے کے لیے آپ کو پیسیو انکم جنریٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیول چھے پرشنوں کا اتر دینا ہے جو بزنس آپ کر رہے ہو اس کے بزنس موڈل میں کیا آپ کو ایمیڈیٹلی کیش ملے گا کہ نہیں ملے گا دوسرا کیا آپ کے بزنس موڈل میں ریگلر کیش مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا آپ کو تیسرا کیا آپ کو سسٹینڈ کیش ملے گا یا کبھی کم زیادہ ہوگا چھو تھا کیا کیش فلو بڑھتا 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 ملے گا یا آگے چل کے گھٹنا لگے گا اور پانچ ہوا کیا آپ کا پرسنل ٹائم لگے گا کہ نہیں لے گا اس میں کیا پرسنل ٹائم کی بنا کر سکتے ہیں چلو میں چھے نہیں پہلے یہ پانچ ہی پرسن دے رہا ہوں آپ کو یہ پانچ پرسنوں کو سمجھ لیجئے کیا تورنت کیش آ رہا ہے کیا ریگلر کیش آ رہا ہے کیا ٹکا ہوا سسٹینڈ کیش آ رہا ہے کیا کیش بڑھ بڑھ کے آئے گا اور کیا آپ کو پرسنل بیٹھے بنا آپ کے کام ہو جائے گا اس ویڈیو کو شیئر کریے جس کو یہ کام آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سب تک نہ پہنچے کیوں نہیں آپ شیئر کر کے اپنے یاروں دوستوں میں جن کو بزنس گروہ کرنے میں بہت سٹریس چل رہا ہے ان کو شیئر کریے اس پروون سیون میتھرڈ جو میں نے خود یوز کی ہیں اور سارے ٹاپ بلینئرز یوز کرتے ہیں میرے سارے بلینئر پروفیسرز کے ساتھ میں ڈسکاشن کرتا ہوں یہ سیون سٹپس گیم چینج کر سکتے ہیں